بات اونیوار نماز جمعہ دا تائم ہے اونے چاند نمازی مسجدہ اچھانچرے اگے جمعہ پڑھتے انہا مطلب دین کونس ہے کہ تماشا بناتے آئی تک سب کو اے پتہ نہیں لگا جو سباب عید دا زیاد ہے یا جمعہ دا زیاد ہے جبکہ عید پڑھن سناتے جمعہ پڑھن فرض ہے توجہ ہے کتنا عظیم اجتماع ہے کہ ہم جنگہ کی تبھی تشریف گھنائے ہو اللہ تعالیٰ تو کو عباد رکھی مگر ذرا تھوڑا جیاں اپنے ایمان دے بارے بھی سوچو تے ولی دے روح کوئی خوشچا کرو کتنے بندے ہی مجمع دے بچے یار ہاں وجہ دے آئے بیٹھے انہاں کو اجر تک فاتحہ پڑھنڈا ٹائم نہیں ملا ہی مزار دے اب جو آلے جا اب جو ہے انہاں کو مزار دے وان کئی ٹائم ہے کہ جب پڑھوا فاتحہ پڑھنڈا ٹائم نہیں ملیا بس آئیں بیٹھیں تقریران سنتے بیٹھیں توجہ ہے ناں والا بے کم تھی دے پہن لنگر چل دے پہن باب دا اور سکھا گیا میری بھرابو ملدی کوشش کرو نبی علیہ السلام امام الانبیاء مخدوم اکنہ سید المرسلین سید المرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق دا قائمہ تاجد دا قائمہ جا رات دوتے آسمان دوتے تارے پہ چمک دیا رات دی تاریخی کھلوتی ہے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ دے محلہ بنو عاشمد اندر اپنی پاک دختر نیک اختر مولا علی دی زوجہ پاک دے گھر تشریف گھن گئے نصرین پاک دی جڑی والدہ مطرمائے میرے پاک پیغمبر دی جڑی دختر آئی صبح صادق دا قائمہ دنیا ستی پہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی بات دے نصیم دے جھوکے پہ چل دیں مدینہ لے لوگ مہو خواب ان خواب گران دے اندر کروٹاں پہ بدلین صبح صادق دا ٹائم جے کو سرے کی دا بھاننے اندر وڈا بھیلا سرین دیو آرام دا ٹائم ہوتے دنیا مہو خواب بھی مگر اللہ جان دے مخدوم اے قینات گمبہ دے خضرہ دے شہن شاہ کو نندر نہیں پیان دی آپ پازمائے دی خواب تیرا پنی دختر دے گھر تشریف گھنے آئے جو ان دنیا والوں بینیاز دی عظمت دی قصہ میں قرآن میرے سامنے پہنا چیز سیادہ سٹیج رسول تے بیٹھا نبی علیہ السلام نے کیا رٹھے جواب تی دختر نے ایک اختر مسلطی عبادت بیٹھی کریں دی بی بی اٹھی کے استقبال کی تائے نبی علم بی آدھے قدمہ کو چمیس مخدوم اے قینات نے اپنی بیٹی دی پیشانی کو چمیائے اللہ جاند دے بی بی دے خوشی دی وجہ تو اکھی چوان سو آگئے بعض اوقات جذبہ آپ دے خوشی دی وجہ تو بھی آن سو آگئے عرض کی تا بابا سنیاں بری میربانی فرمائے تو ساہاں مستینی وے تو آرے قدمہ شریف ہیں چمن کی تیارش سکدائے ساہی تو آرے جوڑے چمن کی تیارش ترست دائے آج اچانک میرے گھر تشریف گھنے ہوئے تو آج دے دخارک ارشانتے بڑھیں دائے اچانک بغیر کہیں پیش کی اطلاع دے آج اپنی دخار دے گھر تشریف گھنے ہو کی میں آئے ہو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی پوچھانایاں جو آج رات تھے کتنے ہزار رکات نفل پڑی ہے تھے کتنے قرآن دے ختم کی تری دنیا والو بی بی صاحب جلدی نال تو بٹے دنالی میں آسوں صاف کر کے کہ بابے کو میرے روہ وردہ پتہ نہ لگے ایوے ہنجوں صاف کر کے آدھی ابا سائیاں نفلی دے شمار دا پتہ کوئی نہیں لنگر کلامر دے بعد شاہ دے بعد جو مسلح دے بیٹھیاں بتا نہیں ہزار رکات پڑی جین یا دو ہزار رکات پڑی جین نفلی دے شمار دا پتہ کوئی نہیں ایو کچھ بتا ہے بابا سائیاں اشاہ دی نماز دلائے کے دوہ دے قدم دے چمان تاک اللہ تعالی دا فضل و کرام ایک رات دے اندر سات ختم قرآن دے مکمل کی تی بیٹھیاں دنیا والوں دلوگان دے پرین دے اندر بے کے فیصلے مکین دے پنچائت ہوئے برادری دے چار فراد کچھوں میں اپنے سیانے ہومن دا فیصلہ اللہ جان دے اکل دے مطابق کریں دے آج میں پیر جگیدہ ناچی سیاد تو آپ کو کرسیہ انصاف دوتے ملے نا اپنے دل کے نے پوچھ نبی پاک دی تو اختر ہوئے درمیان دے بھی آواستہ کوئی نہیں بابا ہوئے جڑا مخدوم کین آتے بابا ہوئے جڑا امام علم بی آئے اب بابا ہوئے جڑا قدم جناب جبریل کھرا چوندائے بی بی اللہ جان دے ہکے گرات اندر سات ختم قرآن دے بیٹھی پڑ دیئے مگر نبی پاک خوش تھی کہ واپس آبنے رہا فرمائنے بیٹی خوش ضرور تھی ہاں مگر ای گاز دوتے پریک نہیں لاؤنی ای گاز کو ختم نہیں کرنا میں نبی پاک تنوہ جاکی وینہ نبی پاک دی بیٹھی ہے تعمل کریں عمل کریں عمل کریں عمل کریں عمل تو بغیر نجات کوئی نہیں بھی آجدہ بندہ آبی بی پیر دے اورستے لنگری کھاویتے نمازینا پڑے سوکو حیانیاں دا او دیامنا دا کیڑا فائدے سردار صاحب میں کوئی طرح ترخاہ دار ملازمہ جو تک اسی دین آنکھا توجہ ہے تو آجے کہنے جتنے بندے بیٹھے ہوں کریم دا کرمی اللہ پاک میں کوئی دین دونیا دھیر عزت اطاف او دی کرم نوازیتے الحمدللہ رب العالمین خدا واسطے کوئی انصاف سوچو جرہ بلی دی آستانے دو تے بھی آکے تے نماز نہ پڑے او دا اورستے آمان دا کیڑا فائدہ عمل دی کتنی کمی توجہ ہے نا بھئی بلی دی اورس جائے دن مگر جرہ خلط کام تھی انہیں کو بند کرنے او دی آستانے دی اورس توجہ ہے نا بھائی یہ خلط کاری بھی جا نہیں انہیں ولیاں کو نیکی دے کندہ گواہ بناو میں گاہل جی میں ایک پردے دے بیٹھے ہیں کو سمجھانے دی کوشش کرو سردار صاحب تے چودری صاحب توجہ ہے نا بھائی آج میں کوشش کرے ساتھ جو جڑے دربارہ تے آکے ولیاں دی روح کو تکلیف پہنچیں دے نماز نہیں پڑتی سنال ولی دی روح کو تکلیف ہے ولیاں دی مزارتی آئے کرو قرآن پڑھے زیادہ نہیں پڑھ سکتے سورا یاسین چا پڑھے اگر سمرت یاسین پڑھے ہوئے نہیں مزار کو سجدہ نہ تھی روح رکعت نفل چا پڑھے کرو نیاز بزرکات آہا توجہ ہے نا بھائی اگر نماز دا نفصل دا تائمی نہ ہوئے تحق تصویر دروش شریف دی جا پڑھے کرو کیا را فرق پوندے جناب دے کپڑیاں دی سری تا خراب نہیں تھی اے ولی تی روح خوش تھی پوشی او اللہ تعالیٰ دی دربار کے عرض کرے سی مولا کہیں میرے ارشدتے آکے عددہ مزہرہ کی قرآن تھی تلاوت کیتی ہے تم انہیں دے حالات بدرات انہیں دی روح خوش تھی پوشی بخشوے لوگنہ دی دعا چندی قبول تھی انہیں دنال اللہ تعالیٰ دی حکمنات بارے سالے مقدر سکتے آمین سبان اللہ بڑے کامل ولی اللہ حضرت صاحب وہ فرمیدن رب دمانہ انہیں کیتا ہے رب دمانہ کہ میں اسے ماند ہوتے تو انہیں آرد بیٹھا کرنا پچھ کوئی چھوڑے دیں اگر مسئلہ آوے ہیں اصلاح معاشرہ اصلاح عقیدت وہ بھی آرد کرنی پوندیئے مگر افر موضوع جڑے ویو رب العالمین سارے جہانہ دے پالن والا کون اللہ انتا سمجھ آنی بھئی یہ اندھی سمجھ نہ ہوئی تو انگریزی سنا دیں سبحان اللہ بابا بولے شاہ کسوری رحمت اللہ جنابے والا بڑے قومل اکمال ولی اللہ اللہ تعالیٰ قومی ولیاں دے آستانے کلائے باز باز بندے ایپا سے ویندن سرہ توجہ کر رہے مجھے لفظ کو سمجھا ہے توجہ ہوئے نا سن ویندن نہیں دے دیکھ دیوار میں کوئی ویڑ گئے انہیں آو پیر سنی سارے نال جلو میں آیا کہا تیار ہیں جلدے ہیں کہ خلیفے تھے ملودی آنکھر لگے سنی ایدے جلدی تیار ہو گئے ہو مائے کہ جیہا سنی پورنال جلدے ہیں کدے لائے مجھے ہیں انہیں سیدے جلدے ہیں توجہ ہے نا بھئی بڑی دعا ہوگی بڑی دعا بڑی دعا مانگیں گے اچھا مائے کہ جناب پورنال دعا مانگر جلدے ہیں جوائیں دیتا سکائل ہیں بات ایمیج ہے کرنے جتا آپ تو سا سا کو گھینو مجھے ہیں تاندے ہو صرف نا چولا میل دے فاصلے تے لہور داتا دی دربارے پہلے اچھا لگے جلدے ہیں بات ایمیج لگے جلدوں یہ انہیں اندازہ لاؤ جناب لہور داتا خدا دی کتھا میں لہور دی شان لہور والیاں کنے پوچھ داتا دی شان جرل جانگ تھا یہ بام جو آن دیان بام ہندوستان دے بام جو ڈھان دیان ہوئی جہازان دے اللہ جانگر دے لوگ دے سندن بزرگ چٹیاں ڈاری ہیں آلے ہونس نے جیندے جاگ دے ان دے سندن ملومے میں تھی دا کچھ ساوے لباس پاتے ہوئے ایمی آکے بم مندے گوہت چا دے دا آدھا اللہ یار اے لہور میں سکیر دی نگریے ای نگریے چرا آنالا کوئی نہ مرے مرے سکیر وزدہ ہمسائے ہر کہیں کو پیارے ہون دے وزدہ ہمسائے دی ہفاظت میں لہور دے داتا دے دی دی داتا دی شان پوچھ دے تا سید مہر علی شاکر نے ولی دی شان ولی جان دے ولی را ولی میں سنا ست ولی کو ولی پہچان دے چور کو چور پہچان دے برے کو بر آدمی پہچان دے یار کو یار پہچان دے سوچھو ہے نا بھئی نیک کو نیک پہچان دے مرے بھراج یہ تون لوگوں دے ٹور فنان دیں مرے دوستہ یہ تون لوگوں دے اشارے سمجھ دیں تا لوگ پیدے اشارے ہی سمجھ دیں ایدہ پاگل جہان کو نہ سمجھا کر یہ تون لوگوں دے چور پہچان سکتے ہیں لوگ تیری چور پہچان سکتے ہیں جمعہ تکو تو دی پہچانے جمعہ تکو چو دی پہچانے جمعہ تکو یار دی پہچانے اللہ جان دے ولی کو ولی دی پہچانے جنگل شیر کہنے خالی کوئی نہیں ملک ولیاں کہنے خالی کوئی نہیں مرحبا 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 سبا اللہ سرے کی دباد شاہن تے فرمینی اتھا کسوری صدی ذات کسوری اتھا وچ کفور دے رہن دے ہو راز کو سمجھنا زمینی کلامیں اتھا وچ کسور دے رہن دے ہو ولیاں اتھا نیاز مندی کے لئے فقیرہ اتھا اجز کیتنا ہے انکساری کیتنی ہے جی میں درابی آدم رہا سلام دعا بیٹے مگنے ربنا ظلمنا انفوسنا ویلم تغفر لنا مولا میں ظلم کر بیٹھا میں ظالمان میں غلطی کر بیٹھا میں مریا خسارے دے ہوئیتا مریا کسورا مریا غلطیا مواب چکرا کسور دے رہن دے ہو کسور دے رو مانے تھی ایک شہر کسور طبیعہ کسور دا مانا غلطیا اصابہ کسور اتھا نیاز مندی اتھا اللہ تعالیٰ جی دربار نیاز مندی نالکام باندی نالکام نہیں بڑھلا جی میں ولی نے نیاز کر کے روٹھے رب کو منائے تو ہی منائے کسور دا ولی بابا بلے شہر کسوری سارا کچھ رحمت اللہ تعالیٰ بڑے کامل اکمہ ولی اللہ جنال لہور دا تبی مدار ہے لہور میں جو نا کام کار اپنا کو ملنا اپنے دنیاوی کام ہائی کورجیاں پیشیں بھکتا مان تو لہور دا تھی دربار تھی حاضری بھی تھی گئے ان دی دربار تھی انشاءاللہ حاضری جی تھی دعا چمیں گے کر سکتا نالا اللہ دیکھو مچھانتے ہوئے سے کامیابی ہو جنال لہور دا تھی داتے ہی تھی دیا کتے دعا چا مانگتی جب اللہ جنال میں نے بوہے دوتے آخرے ترائیس ہو میر سٹو ٹور کے کوٹے دھو دی زمین دی مہربانی کا ان دی مقدمے کریں جان چھوٹے ہوگئے انہیں پریشانیاں مونچاں پریشانیاں ختم چا کر اللہ دیکھو جنال ولی دی سفارش تھی وے تھی جنال ایم پی ایم میں نے ترحیر تھی تجویز منظور ہے اللہ تعالیٰ کو عباد رکھے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ سارے بنیا کو حاج کر آوے مرہا پالیتے میں خوش ہوں الحمدللہ طفاق غریب چھوٹے درجے دے بندے تھی کہ ہر سال این لاکے چون پانچ سات آشدہ بندے حاج تے مہین دے ہو اللہ کہتا ہے دا زیادہ تھی بندے آمین آت ہو نا بھائی دنیا ایدے ہونو بھی میں دی سی بیٹھا پانچ سات حاج ہی لاکے دن جڑے این سار حاج پاکے آئے لوگ حاج پڑھن مہین دن لوگ دواری کڑھن مہین دن سبجھو نا بھائی لوگ عب کو مناونا مہین دن لوگ بخشش دیاں سندہ گھنن مہین دن لوگ مکہ شریف ویندن لوگ مدینے شریف ویندن لوگ رامت دن ندارے گھنن مہین دن لوگ رامت دیا جھولیاں بھنن مہین دن ایپا سے کئی بندے این دے دور پوندن تمہیں تینی بھی آئی بس نا آنا جن ہو نا سے میں تو نا آنیا نا میں تھوڑا پڑھو ہیں بندہ وہ این دے دور پوندن اللہ تعالی ہر کم جو اوپر تھا کر میں سوچھو ہے نا بھائی سبجھو ہے نا بھائی اگر دعا مانگنے اس طرف جانا جائز ہے تو دعا مانگنے کے لئے ولی کے آستانے پر جانا بھی جائز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بل شاہ کا سوری نے رب العالمین دا مانا کیتا ہے گل سنو چھے پیٹے والد دعا یہ پہلے دعا چا مانگو اچھا یہ گل پوری کرنی ہے بابا بل شاہ نے مانا کیتا ہے رب دا مانے پالنے والا او فرمین روزی دا چنتا تا ہوندا اے ولی دا کلامی بس ایک ذمہ تیرے ہے تو رب دا بے فرمان نہ ہو چھوڑے فراد کرنا چھوڑے رشوک گھننا چھوڑے حرام کھاننا تیری تے تیری بچیاں دی روزی رب دا دے ذمہ تیری جو تھوڑا رزق ہو سیا مگر حلال دا ہو سیا برکت ہو سیا اندھویت رنگ لگ سیا دعای منبور تھی یہ پیسی اومن ڈھیت ہزاروں تو باونین لکھ تے لکھوں تو باونین کروڑ تے رب تعالیٰ نہ آسیپ ہوگے تے ہیک بہا تھوک منجے چا کرے سیں لڑ منجی شوگر دی بیماری چا کرے سیں ملتان دی اندر میں ایسے بندے کو اٹھے جنڈا کروڑ پایدہ باغ وکدائے سیس سال دا کروڑ دا تو آدھی کروڑ دی جہداد نہیں بندی کروڑ رو پایدہ باغ وکدائے جو ہے نا بھئی ام با دی باغ ہے میں پوچھے سیں ام کیونوے کھان دے پیپسی کیونوے پھین دے بس پیر سیں اللہ تعالیٰ دی نراض گئے شوگر پی گئی ہے رب اللہ تعالیٰ دی جات کنے حلال دا رز کراو رب العالمین رب تعالیٰ دی جاتے تو اندہ بندہ ہے تیری روزی اندہ ذمہ ہے جنہاں دنیا تے آیا ہمیں جنہاں دنیا تے پیدا تھی ہمیں جنہاں بچہ ہمیں جم مردے فوراں پیدا ہے اسے بعد تیری وجود تے کپڑا کوئنہا لہینا ہمیں کپڑے تک کوئنہا زمین تے ستا تھی ہمیں چھوٹا بال ہمیں گروڑ نہ میں بدلا سکتا پاپا نہ میں بدلا سکتا سائر نہ میں تبدیل کا سکتا چہے تو مکھی نہ میں اڑا سکتا میں دے خالق جنہاں بے باست ہمیں جنہاں کمدور ہمیں جنہاں بے تیارہ ہمیں جنہاں بے سہارہ ہمیں جنہاں مکھی نہ 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 اڑا سکتا میں دے رب تہر نا ہی بند نہیں کیتا ہون ہی بند نہ کرے دیا تو اندہ شکر گزار بارمانی ریز کا وقت سیاہ بیند حضرت سبحان اللہ رب العالمین سارے جہانہ دے پالن والا کون بلندہ والا کو سارے جہانہ دے پالن والا کون اور اللہ تعالیٰ تو بغیر ان دی پوری کائنات مخلوقات موجودات مملوکات کو کوئی نہیں پال سکتا ایک ٹیم دی بھی کوئی نہیں پال ایڈی وڈی مخلوق اندازہ کلا کونے چوڑن کروڑ پاکستان دی عبادی ہے پہ پوری دنیا دی عبادی پوری دنیا دی عبادی دنیا تے کتنے بندے پس رد تو اب نا ماشاءاللہ ڈھار دی پتا گئے ہیں میں جو دوست کے نے پوچھا بچے کتنے چوپ دار کے میں پانچ منٹ سوچے داریا میں ایک گالی کیا ہے کلنا کے جانت ہر سال جلوب مادل دی آتی ہی بینے ٹھیک ہے نا ملزے یہ مولیوں کو کتا ہے اللہ اندر اللہ تعالیٰ را دیئے فقیر ہوگا دوتے راہ براہ سوہ جناب پاسستان دی عبادی تا آپ نے جا رہی اے جو رہا ہوں پچھرا سال گھنے دنا چورانوے اکوام میں متحدہ سو جان دے ہو تو امریکہ ہے گئے ہو تو نہیں گئے تو اچھا ٹھیک ہے اکوام میں متحدہ دے اندر ہر سال گزر شاید نہیں دے عبادی کتنی ہے بچے جمعے کتنے ہیں موے کتنے ہیں سمجھو ہے نا بھئی اور شرائے پیدائش کیا ہے شرائے امواد کیا ہے اور پورا جدہ ہے پورا ریزلٹ شاید کرنا ہے دنیا دی عبادی ترائے عرب پیتری کروڑ پیتری لکھ تیانوے ہزار ترائے سو اے دنیا دی عبادی یاد رافی تو آگو اچھا چلو اے لیکنے ساں ٹھیک ہے بھائی تیب بھائی پہ یہ بابا جی تو ہونے آردے بھائی دھکر ہے نا اے دنیا دی عبادی اتنی ہی ہوئے کہ میں جا رب تعالیٰ سب کو رزق دیلا کتب شمالی کتب شمالی ذرا سنو بھائی ایک جزیر آئے او بھے دلتے اترہ چی مہینے دی رات تے چی مہینے دا دن تب جو ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ دی شان دیکھ رب العالمین دی مخلوق دیکھ پی رب پارانوالے کو دیکھ چھ مہینے دا دن تے چھ مہینے دی رات کتب شمالی دی اندار پڑ ہی کوئی دنیا جبا جا بھولے نا اچھو جے جنہ کو سیاس دائل میں جنہ نے دور حاضر دائل میں پڑھے تے اترہ چھ مہینے دے بعد سورت دی روشنہ ہی پہنچ دیئے چھ مہینے تے میں ریٹھا ہے کئی کئی مار کئی تھے اندر بیٹھے کر رہے میں تب جو ہے جے میں کوئی اجادت دے ہوتا مہینے کو کتب شمالی بھیجبا دے تب جو ہے سہی جی آو تھا ہی مزے دن اندر پائے کرن چھ مہینے اللہ تعالیٰ تو آپ کو عباد رکھے جی تو آرے اڑے بننے کے روح کوئی نہیں سہی رہاں دا پروگرام میں تو سجان تھی بننے تے وقت باتا ہی کرو چا جو آکھو انشاءاللہ نماز پر سن اللہ تعالیٰ تو آپ کو سلامت رکھے آئی سیکنے دا مجمع اے زمین خوش پہی تھی جیئے چاہ ساری دیوار تیپ آنڈو تے حل جلدے جلدے ہاں نا تے ٹیپا دی آواز ہے ملنگا دی آواز ہے کہ میں نے حکومت تو مطالبہ ہے کہ ٹیپا آنڈیوں میں عربانی کرو میں نے آلتاون کرو کہ ٹیپا آنڈیوں میں زمین داروں میں نے آلتاون کرو آؤ میرے حق حق ملاؤ تمام علماء تمام شریف کہ اس طرح لوگو آؤ میں پیر جگی دے سیدنا آلتاون کرو ملک کے چاہر تحریک چلاوں جو ملک دے ویچے ملنگی دور باندھت ہی لے خدا دی قصہ میں ایک ٹیپا آنڈیوں پہ جلے آواز لگی پہیوں دیئے ٹیپا آنڈیوں میں ملتے رات کو آواز میں دیئے مہرمزان دمہین ہوئے کوئی شریف آدمی مفجد تابعہ نہیں پر سنگدہ کہیں دے بھار کوئی بیمار تھا ہے اوہ بے قرار تھی میں دے اور بڑے مزے دیگا آلے تو سوہوں ٹیپا آنڈیوں میں بھیرا کریں پوچھو جرا فالیم دوہ نمبر کھولی بدہ ہے کہ آپ کو اس کے دن آوازییں گے آج سال دا مالی سال دا پہلا ڈی مارے آج پاکستان دے بچ پہلیڈی مارے آج کہنے کسانتے ٹیکس لاگ گئے نہ وہاں مالی آبیانے تو اڑے بات گئے ماشاءاللہ حکومتنا کسانتے ٹیکس لا مردی بجائے مالی آبیانے بڑھا مردی بجائے پانی کو بند کر دی بجائے حکومتنا ملنگا کو بند کرے بھئیہ پانی بند تھی وے بولو تو صحیح نال ہٹ دے بیٹھے ہو تو ملک مرد دا پائے ایمان اللہ صحیح بچا دا یاگ اللہ تے منہ ہلکے تیل ایسا نہیں لگنا سیاست دوٹے کہن دک دار کوشنی پی آیا کرندا حکومت کی خانتے ٹیکس لا مردی بجائے ریوی بانتے ٹیکس لا مردی بجائے مزورتے ٹیکس لا مردی بجائے سنٹانہ ٹیکس لا مردی بجائے دکاندار تے بزنس مین تے آرتی تے مزورتے ٹیکس لا مردی بجائے حکومتنا ملنگا تے ٹیکس لا ہوا تا جو ملکت بے حیائی باند فیلے توجہ رہے سائیں جیکوں گھر تو شام کو روٹی نہیں مل دی وہ مندریاں چلے ٹونے چلیاں ڈنڈ کے توجہ رہے نا بھئی کنٹھے گلابے ہاتھے جا پاکے مویڈان دا سنگھ ہاتھے جا پاکے ادھمن لوہے دے زنجیر پیال پاکے اے ملانگ وینڈا پای کانتے ہاتھ راکے اے ملانگ آدھا پای کول جہان دے کتے پچھو ہوندے ایمان نہ لسو کہ میرے پیر ایلی دے ایوے شکل ہے جیویں اے ملانگ بڑا ہی وقت ہے ملانگ جو کتاب گھنے سن ستاسی تیرام گیا مکتاب تلکھا القرآن و مال ایلی وال ایلی و مال قرآن قرآن ایلی دنال ایلی قرآن دنال اللہ تعالی دی ازمد دی قسم دنیا والوں مہنچی سیدہ ستید رسول دے بیٹھا قرآن مہنچی دے حتھے موجودے جناب مولا ایک کہنا تھے کرکاب جو فوں مبارک پہنے اندو جی نے ویندیا میں قرآن دے تریزی پاروں نہ ختم ہو گئندہ ایلی دا مرید مر قرآن نال محبت لا ایلی دی کوئی نماز قدا نہیں تیئے قدا تھے یہی طلق تھا سورج والا یہاں ایلی دورے کپینا پہندا ایلی مندریاں چلے نا ونیندہ ایلی مہدانا میں سنگنا ونیندہ ایلی دی زبان مبارک کے چون اللہ جاں دیارے جی تھو لانگوانیاں مردہ چیز بھی زندہ ہو ایلی ہائی کیوں بھی ایلی دیشان ہے یا کوئی نا ایلی ہی حکم کریں دا نصیب میں نے حجامت چیزی میں حسن جا دیتا بات تمیزی ملکت بند تھی دیت سوکنے ملنگا نیتے داد بات گئی دیت سوکنے دی حیائی روز بھروز وزی میں جی توجہو ہے نا بھئی اللہ تعالیٰ دے بندے کئی دنیا دے ملکت بنجو اللہ تعالیٰ تو کرنے گھن مکہ مدینے ویسو انشاءاللہ آپ ہونا انشاءاللہ پروگرام ہے نا مکہ مدینے دا مکہ مدینے دے جوا جو کیجم کہیں نمور تا خراب نہیں دی گیا سارے راضی بیٹھے ہو یہی جو دی جوا کرا اچھا اللہ تعالیٰ تو اب انہیں سی مکہ مدینے ویسو انشاءاللہ جمعہ دی راضی راضی بے حیائی دے درامے دے دیں تیز ٹی وی دو تے بہے دیں اور لانت حکومت کو تے انتظامیہ کو جڑے جمعہ دی راضی فلمہ دیکھیں دیں ملکت اللہ تعالیٰ دی ذات اللہ تعالیٰ درانالہ بندہ تو جو ہے نا بھئی اسمبلیتی نے گج ویڈ کے گال کریں جیسے خدا دی کا سامن جی اگر این محکمے کو ودہ شوکے پیا فلمہ دیکھانا دا جمعہ دی راضی بند چکرن کو بئی رات رکھیں جمعہ دی راضی درود پرہن دی راتے جمعہ دی راضی صورتی کہن پرہن دی راتے جمعہ دی راض Crush قسikte راتے جمعہ دی راضی سجن جگزارن دی راتے جمعہ دی راضی رخ روکر آپ کو منع مر دی راتے جمعہ براہ درام میں بند تھی میں سلمہ بند تھی میں مطالبہ کرو اپنے اوامین نمائن بیاں کرنے دیگر آن دن تباہ مطالبہ کندنوں کا حدث نہیں مہربانی کرو اے اسمبلی جوان کے گال اٹھاؤ اسا مسلمان ہیں انگریز اندہ ملک نہیں یہہودی اندہ ملک نہیں اے قرار اندہ ملک نہیں محمد غلامان دہ ملک اکانا سبحان اللہ کسی اسلام دیگر لے کریں پی پی کر جا آپ نے آقا کنے سرخ روثیبو سرخ روثیبو سے مدینہ علی جزاد کنے یہ زباننا نئے آکھ سنگدہ کم زوریں کم از کم برائی تو براتہ منایا کر اے بھی ایمان دی علامہ اکانا سبحان اللہ تو میرے بھائی میں تو آری خدمت دے ویٹی وارج جا کرنا خاری رات حل سل دے رہن سال دے پریسو پجاہ اکزی ہوارا ملنگان یا کیسے کھان آج قدرت اوڈی ہواری گھننا یہ جو الحمدللہ پہران شک وجہ دے پہن دے بات قرآن ہی پڑھیں دا پہن زہر دی نماز تی عزام تی جماعتی تھے تے انشاءاللہ افر دی نماز دی تی عزام تی جماعتی تھی تی قرآن دا خطہ میں تھی خارے نماز جا پڑھت آپ کو انشاءاللہ پارے پروگرام یہ نہ پکا ملے پیر حسین دے معیدو میر بانی کرا ہے ہون میں تو کوئی ٹیم دے سا وزن دا جرے بلے نالے ہزارے تے وزن کرنے جا ہے والا تشریف گھر نگا یہ تاہی جماعتنا نماز پر سن پاری پانچ منٹ انتظار کرے سا کیون جو اجی اللہ تعالی بڑا سونہ موقع بنا لی تے ریت دے ذرے خوش پہتھینن درختنا دے پتے خوش پہتھینن آج سیدہ کر کے نیکی یہ تینہ کو اپنا گواہ چا بنا سارے آنکھو نماز پر سن اللہ تعالی کو سلامت رکھے نماز دوابہ کر کے میرا دل خوش کر لیتے ہوئے میں وقت ہی خوش یہ تقریر باندیا کریں جلدی جلدی وزن کیتے ہو ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہو گئے ٹائم کو درہ دے خوشہ میں محبت پہنبو ہوں کریں ٹھیک ہے وہ محلن اللہ بلاغ الموبی جلدی وزن کیتے ہو اگر عورت تنصیق کرے اور جاج صاحب عورت حق پر فیصلہ دے دیں گے کیا عورت اپنے خامن کو فارق ہوئے دیئے یا نہیں جا عورت اگر تنصیق دادا کرے اور جاج فیصلہ اندے حق پر فیصلہ دے دیں گے تک بھی عورت اندے حق پر فیصلہ دیں گے جب تک وہ خود طلاق نہ دیں گے مرد عورت کو جب تک خود طلاق نہ دیں گے بیڈی عورت کو جج کو اختیار کائنی کو طلاق دیں گے وہ خود مرد طلاق دے سے جانے رحمت پیلا خون سلام شمائے بج میں داد پیلا خون سلام شمائے بج میں دایا پیلا خون سلام بط بار چاوڑ میں داپیاں سلام اخیری اوہی نانا نارو اکبر مرد عورت 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 موسیقی